خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور اے بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے پی ایم موڈی کے دنیا کے نیتاؤں سے گلے ملنے پر کانگریس تنز کرتے ہوئے حق پلومیسی کا استعمال کرتی تھی اب جب پریانکا گاندھی بنگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ سے گلے ملی تو بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ یہ گلے لگنا ہے یا پھر گلے پڑنا دروازے کے پاس سونیا گاندھی اور بانگلہ دیش کی پی ایم شیخ حسینہ کھڑی ہیں پھر پور پردھان منطری منموہن سنگھ آتے ہیں اور منموہن سنگھ کے ٹھیک پیچھے پریانکا گاندھی پریانکا آتے ہی شیخ حسینہ سے گرم جوشی سے گلے ملتی ہیں دونوں کے بیچ کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں پریانکا نے شیخ حسینہ کی ملاقات والی تصویر کے ساتھ ٹوٹر پر لکھا شیخ حسینہ جی سے گلے ملی ان سے ملنے کا مجھے کافی لمبے سمیں سے انتظار تھا اپنے نجی نقصان اور برے وقت سے اُبڑھنے کی ان کی شکتی اور جس میں ان کا وشواس ہے اس کے لئے درد اچھا شکتی سے لڑنا مجھے ہمیشہ پریرٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پر جہاں ایک طرف پریانکا گاندھی کی اس تصفیر کی تاریف ہوئی وہیں اب وہ اسی تصفیر کو لے کر بی جے پی کے نشانے پر آ گئی ہیں بی جے پی آئی ٹی سیل کے ادھیاکش آمیت مالویہ نے پریانکا پر نشانہ ساتھے ہوئے لکھا کہتے ہیں نقل چاپلوسی کا سب سے اچھا طریقہ ہے حق پلو میسی پر موڈی کو نشانہ بنانے والی کانگریس کی پریانکا خود موڈی سے سیکھ رہی ہے پریانکا کو اپنی پارٹی کے جلنے والے دوسری نیتاؤں کو اور ویدیش سے آنے کے بعد اپنے بھائی کو بھی سکھانا چاہیے گلے ملنے کو لے کر شروع ہوئی اس تقرار کو سمجھنے کے لیے آپ کو قریب دو سال پیچھے جانا ہوگا چودہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو کانگریس نے پی ام موڈی کے دوسرے دیش کے نیتاؤں سے گلے ملنے کو لے کر نشانہ ساتھا تھا اور حق پلو میسی شبت کا استعمال کیا تھا حالانکہ پچھلے سال ہی بیس جولائی کو راحل گاندھی لوگ سبح کے اندر پی ام موڈی کی سیٹ پر جا کر گلے لگی تھے بعد میں پی ام موڈی نے گلے لگنا اور گلے پڑھنے کا فرق بتایا تھا اب پریانکا گاندھی کے شیخ خسینہ سے گلے ملنے کی تذکیریں چرچہ میں جس کو لے کر بی جے پی ان پر نشانہ ساتھ رہی ہے ٹی ایم سی کی سانسد نسرت جہاں کل کولکاتا کے درگا پوجہ پنڈال میں پہنچی تھی پتی نکھل کے ساتھ نسرت نے پوجہ پنڈال میں لھول بھی بجایا اور ڈانس بھی کیا نسرت کا یہ دیوی پریم دھرم کے ٹھیکے داروں کو کھل گیا ہے سہارنپور کے علیمہ نے نسرت کو نام بدلنے کی صلاحہ دی ہے اسلام کو ایسے لوگوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو مسلمان نام رکھ کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں علیمہ کی صلاحہ سے پہلے خود نسرت نے ای بی بی نیوز کی کیامرے پر ساپ کہہ دیا تھا کہ یہاں پوجہ میں جاتی اور دھرم کا بندھن ہوتا نہیں ہے سب ملکر پوجہ کرتے ہیں کہاں ہیں کانٹروورسی مجھے تو نظر نہیں آتے فیلال یہاں پہ بنگال میں سب دلکہ پوجہ کی خوشیاں منا رہے ہیں یہاں پہ beyond all religions اور جات پات کے اوپر سب یہاں پہ ایک ساتھ گلی گلی میں دلکہ پوجہ ہوتی ہے سب religions are coming together to enjoy the festivals تو یہاں پہ تو کوئی کانٹروورسی نہیں ہے اس تصویر کو دیکھئے اور سمجھئے کہ ان تین کاروں میں جو لوگ حادثے کے وقت سوار رہے ہوں گے ان کا کیا حال ہوا ہوگا گاڑی پھل پر ہے اور پھل بیٹ سے ہی ٹوٹ کر پانی میں پہنچ گیا ہے تین گاڑیاں اس وقت پھل کو پار کر رہی ہیں دو سفید رنگ کی کار ہیں اور ایک کالی تصویریں گجرات کے جونہ گھڑ کی ہیں مین درڈا میں بنا یہ پھل جونہ گھڑ کو ساسنگیر سے جھوڑتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سال 1990 میں یہ پھل بنا تھا رکھ رکھاو کی کمی کی وجہ سے کل شام کو یہ حادثہ ہوا قسمت کی بات رہی کہ کسی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا